بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن موسیقی سیکنڈ کے آزارویں سے میں بھی ہو جانا ہے ایک دفعہ بندے کا دھیان گیا تو کرم انشاءاللہ ہو جانا ہے لیکن اس حالے سے مجھے گائیڈ کر دیجئے گا بڑی آپ کی مربانیوں کی جزا کرنا کمانڈر صاحب یہ مجھے تیس منٹ کی قصیدہ بردہ شریف ہے فالج کے لئے بتاتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے مریض سنتے سنتے سو گیا ہے یا اس کو اٹھنا پڑ گیا ہے کسی وجہ سے وہ جتنی بھی سنا گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور اگر آپ وہ یوٹیوب پہ جو کلپ پڑا ہوا ہے اس میں ایڈ ویڈز ہیں اور ویڈیو ہے وہ میں کئی بار بچوں کے لئے انہیں کہتا ہوں کہ بچوں کے سامنے لگا دیں سپیسلی جو سائکلوجیکلی بچہ ہوتا ہے وہ جو نہیں سننے پہ تیار یعنی بچہ مینز کہ وہ ایڈلٹ ہے بڑا ہے یا آٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں چاہے چھوٹے بھی ہوں تو ان کے سامنے ہے کہ تو ٹی وی پہ لگا دیں اسے دیکھ لیں یا جو وہ بہت بڑے جو ڈیمنشیا کے مریض ہو گئے ہوتے ہیں ذہنی حالت ہی ان کی ختم ہو گئی ہوتی ہے انہیں بھی میں کئی بار کہتا ہوں راشے کے مریض ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بیسیکلی تو نروس سسٹم کے ہی مریض ہیں ان کے جسم کے فالج کا مطلب صرف ٹانگ اور بازو کا صرف مفلوج ہو جانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی نرز کا جو بھی سسٹم ہے سارا اس کو سمجھنے کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بابا جی نے صرف فالج کے لیے پتایا تھا ڈاٹس ایب اپنی ہیں چھڑی جا رہے ہیں اب مجھے جس طرح انہیں ٹرین کیا ہے جو کہ میں ڈاکٹر تھا اور میرے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے تھے ایک ایک انڈویجویل کیس اور جو کچھ کہہ کے گئے ہیں یہ تو میں اور میرے بابا جی ہی جانتے ہیں کہ میں اتنا ڈیویشن کر رہا ہوں یا انویشن کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں نظر جو ہے نا آپ کی یہ بھی کسی کی چلے جاتی تو یہ فالج ہی ہوتا ہے زبان چلے جاتی ہے تو یہ فالج ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے مخابخاج تیڑے نکالنے یا مخالفت براہ مخالفت میں آپ جو ہے وہ بات کو سوچ بھی لیا کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی بابا جی کا نوکر جو ہے وہ بھی تھی کی بات کر رہا ان کے ساتھ رہا ہوگا تو اس کو بھی کو بات ہوگی اسی طرح قوت سمات اس کے کانوں میں مسئلہ ہو گیا ہے کم سنائی دے رہا ہے زیادہ سنائی دے رہا ہے شور آ رہا ہے یا اس کے کینسر کے پیشنٹس کو اس صورت میں کہتا ہوں جس وقت وہ سورہ رحمان سن چکے ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف بالکل کم نہیں ہو رہی ہوتی دو بار سن بھی چکے ہوتے ہیں اور میرے دل سے آتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ سرکار کے دربار میں پیش ہو کے ان سے شفاعت کیلئے درخواست کریں کئی بار لوگ میرے ساتھ ان پرائیویٹ خود وہ ایڈمیٹ کر لیتے ہیں کہ ڈاٹ صاحب مجھے معافی مل نہیں رہی ہے اصل میں میں تو معاف کر رہا ہوں میرے سے والدہ کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی یا والد کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی یا اللہ کے کسی بندے کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی مجھے اب سمجھا رہی ہے اور میں اس حالت میں اسی وقت سے ہوں اور یہ شکل اختیار کر گیا ہے یا کئی بار ایسے بھی نیک لوگ بڑے اچھے ملتے ہیں اللہ کے بندے ہوتے ہیں چہرے پہ نور پر نور اور حباز گزار پورا محلہ بھی ان کی گوائی دے رہا ہوتا ہے اور چہرے پہ ان کے صبر اور ایک تنتائی برداشت ہوتی ہے ایسے ڈاکٹر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹریم پین میں ہے تو وہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ بھی دعا کریں میں ابھی دعا کر رہا ہوں انہیں بھی کئی بار بھائیں کہتا ہوں کہ چلیں آپ کہیں دعا بڑی مانگی بیٹھے ہیں تو شرکار کے آگے پیش ہو جائیں سورہ رحمان جب وہ دو بار سن چکے ہوتے ہیں اور نہیں ہو رہی ہوتی ادروائز مینلی سورہ رحمان ہی بتاتے ہیں جہاں تک وہ چند صوفیانہ کلام ہیں یا دمال ہے یہ بہت ہی چند لوگوں کے لیے ہیں اور یہ کیفیات والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے سام ٹائمز یوز کیا جاتا ہے یا وہ بھی ایز ریمیڈی ہے لیکن مین یہی میسیج ہے اور یہ ایسے ہی دینے اور کسیدے کی یا سورہ رحمان کی بات یہی ہے وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سیکنڈ کے ہزار میں اسے میں بالکل دعا یا وہ اگر کنیکشن ہو جائے پھر تو نماز تو قائم ہوتے ساتھ دردردور ہو جاتے ہیں فوکس آئے صحیح وہاں پہ آپ لیکن وہ تو کرم فرماتا ہے لیکن اس کے بعد ہم قائم بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے اسے قائم رکھنا ہوتا ہے استقامت اس لیے سات دن کا بھی جاتا ہے اور جتنا بھی سنا جائے بہرحال اگر سورہ رحمان سنتے ہوئے بھی آپ سو جاتے ہیں یا چند آیتیں سنی آپ اٹھنا پڑ گیا تو وہ اس وقت کی ہو گئی ہے اور سارے دن میں اگر تین بار نہیں ایک بار ہی سنی ہے کسی وجہ سے جتنی بھی سنی ہے تو پھر ناغہ نہیں ہوا چاہے وہ سورہ رحمان ہے چاہے کسیدہ بردہ شریف ہے لیکن فالج کے کیسوں میں یوزلی ریکووری کئی بات زرہ تر میں سلو ہوتی ہے اس لیے وہ تھرٹی منٹ کا بھی ہے وہ سارا سن لیں تو اچھا ہے مریض کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے کہ نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے یا سنسز ہی نہیں ہوتی ہیں یا وہ کومہ میں پڑا ہوتا ہے تو پاس آپ لگا دیں لیکن جو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے تیس منٹ لیٹنا یا بیٹھنا یا سننا مشکل ہے وہ پانچ منٹ کا بھی وہ سننے وہ خیر ہے علم القرآن خلق الانسان علمه البيان شمس الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان موسیقی